سب سے بڑا شرک اور سب سے بڑی مصیبت جو پڑی ہے مسلمانوں پر وہ یہ کہ اللہ کو نجاننے والوں کی طرح اللہ کو نجاننے والوں کی طرح کائنات کی شکلوں کو اصل سمجھ کر انہیوں کو اپنے اللہ کے درمیان ذریعہ سمجھ لیا جائے اور انہی کائنات کی شکلوں کو ان کے درمیان جو تغیرات پیش آتے ہیں ان تغیرات کو انہی کائنات کے نقش سے جوڑ دیا جائے میری بات ہو جیسے سننا بہت ان کو جہاں سے نفع نظر آئے گا یہ وہاں جھک جائیں گے زمین غلہ دے رہی ہے آو زمین کا شکری عدا کریں میں کچھ ضروری بات عز کر رہا ہوں زمین غلہ دے رہی ہے آو زمین کا شکری عدا کریں کہ نہیں زمین غلہ نہیں دے رہی ہے غلہ اللہ دے رہے ہیں زمین غلہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہو زکتا ہے زمین ذریعہ نہیں ہے زمین ذریعہ نہیں ہے ہم تو زمین کے ذریعہ ہونے کا انکار کریں اور وہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ زمین کو ہی معبود سمجھتے ہیں کہ آو زمین کا شکری عدا کریں کہ زمین سے غلہ ملا ہے بلکل نہیں میرے دوستو عزیزو ابراہیم علیہ السلام نے جب شکلوں کا انکار شروع کیا تو پہلے ستارے کا پھر جاند کا پھر سورج کا ان کے انکار کا اصل مقصد یہ تھا کہ میرے اللہ کے درمیان کوئی شکل حائل نہ ہو میرے اللہ کے درمیان کوئی شکل داخل نہ ہو اس لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ستاروں سے ہوتا ہے وہ نجومی کہلاتے ہیں جو سمجھتے ہیں ستاروں سے ہوتا ہے وہ نجومی کہلاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ زمین سے ہوتا ہے وہ زمین کے پجاری کہلاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سورج سے ہوتا ہے وہ مجوسی کہلاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام شکلوں کے انکار کر کے اعلان کیا کہ میں نے اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیڑ لیا ہے اصل بات یہ تھی کہ کائنات کی جتنی ہی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے براہ راست اللہ کے عمر سے ہونے کے یقین براؤ یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ماہرِ موسمیات کہیں گے بارش نہیں ہوگی تو یہ کہیں گے بارش نہیں ہوگی ماہرِ موسمیات کہیں گے بارش ہوگی تو یہ کہیں گے بارش ہوگی حالانکہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی کوئی نہیں جانتا بارش کب برسے گی کوئی نہیں جانتا عورتوں کے رحم میں کیا چیز تیار ہو رہی ہے اس کو کوئی نہیں جانتا وہ تو جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہم بتلا دیں گے کہ یہاں بچے بچی کا سوال ہی نہیں ہے یہاں تو سوال اس کا ہے کہ ماں کے رحم میں جو پیدا ہو رہا ہے تیار ہو رہا ہے وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے اس کی عمر کتنی ہے اس کا رزق کتنا ہے یہاں سوال اس کا ہے ہی نہیں کہ رحم میں لڑکی ہے لڑکا ہے دیکھو خوب غور سے بات سمجھنا یہاں سوال اس کا ہے ہی نہیں کہ رحم میں کیا ہے رحم میں کو نہیں سوال ہی نہیں ہے سوال رحم میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا اس کی عمر کتنی ہے اس کا رزق کتنا ہے یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے کس دن پر رہے گا کس دن پر مرے گا کوئی نہیں جانتا اور کہاں جا کر مرے گا کوئی نہیں جانتا اور کل کیا کمائے گا کہ یہ کوئی نہیں جانتا میرے دوستو عزیزو اللہ رب العزت نے نظام کائنات کا کائنات کے حوالے کیا نہیں ہے یہ غلط خیال ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے بلکہ نظام کائنات ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ قدرت کے قبضے میں ہے اللہ جو چاہیں گے نظام کائنات میں وہ کریں گے سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے یوں ہوگا تو یوں ہوگا یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا نہیں بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ ہوگا براہ راست اللہ کے کرنے سے ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذہن اور خیال کو اور یقین کو کائنات کی شکلوں سے پھیرا کائنات کی شکلوں سے پھیرا ان کے خیال کے ذہن کو کائنات کی شکلوں سے ان کے یقین کو ہٹایا حدیبیہ کے راتیں بارش ہوئی یہاں ہمارے اجتماع میں بارش ہو رہی ساتھی گھبرائے میں آئے بارش ہو گئی بارش ہو گئی حضور کیا ہو گیا تم اللہ کی رحمت سے بھاگ رہے ہو اس بارش میں دو رحمتیں ہیں بارش خود رحمت ہے بارش خود رحمت ہے اور اس راستے کی تکالیف وہ تو اتنے فضائل بتائے گئے تھے اس راستے کی تکالیف کے کہ صحابہ اکرام اس راستے کی تکالیف کو ایسے مانگا کرتے تھے جیسے ہم کسی بیمار کے لئے راحت مانگتے ہیں صحابہ اس راستے کی تکالیف کو اللہ سے ایسے مانگتے تھے کیا ہم کسی بیمار کے لئے صحت مانگیں گے جیسے بیماری مانگتے تھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انتظام انتظام خراب ہو گیا نہیں بلکہ صحابہ کی شرط میں دیکھو گے تو جہاں سب سے بڑی بدنظمی ہوگی وہیں سب سے زیادہ غیبی انتظام ہوگا میں نے تو یہ خوخ غور کیا کہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں اس مجمع کو کہ اگر میں اس کام کے کرنے والوں کو صحابہ کی تکالیف سے گزاروں تو ان کا دل کیا کہتا ہے یہ شکر کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں اگر میں ان کو صحابہ کی تکالیف سے گزاروں تو یہ شکر کرتے ہیں یا سکر کرتے ہیں مجمع شکر کریں